ممبرز ہیں ایک فارمر سندھ اسمبلی سے اور ایک کے پی اسمبلی سے جنہوں نے انہی الزامات کو دورایا ہے کہ کتنے کروڑ میں بولیاں لگیں تو آج پروگرام کا آغاز ہم اسی ٹاپک سے کرنا چاہیں گے کہ گزشتہ سینٹ انتخابات کے وقت کس پارٹی نے رکنے اسمبلی خریدنے کے لیے کیا کیا بولیاں دیں اور کن لوگوں کو اپروچ کیا گیا پروگرام کا آغاز میں کرنا چاہوں گا محفوظ یار خان صاحب سے جن کا تعلق ایم کیم سے تھا گزشتہ انتخابات کے وقت انہوں نے کہا کہ ان کو بھی اپروچ کیا گیا کس نے کیا کیا بات کی انہی کی زبانی سنتے ہیں محفوظ صاحب اسلام علیکم محفوظ صاحب آپ ہی سے سننا چاہوں گا کس نے آپ کو اپروچ کیا اور کیا آفر کیا تو آپ وہاں پر کس کو اپروچ نہیں کیا گیا اس کا پوچھی وہ تو پوری پیپس پارٹی کی حکومت جو تھی وہ تمام ایم پی ایس کو جو ان کے مخالف گروپ میں تھے ان سب کو اپروچ کر رہے تھے اور مجھے بھی اسی میں انہوں نے جو میں جیٹی سکیکر زمانے میں تھی شیعلا رضا اور نصار پڑو جو سینئر منسٹر تھے ان لوگوں سے میری بات چیت ہوئی لیکن کیونکہ میں تو پارٹی ڈسپلین کا پابند تھا میں نے ان کی ہر آفر کو ٹھکرا دیا تو آفر کیا تھی جناب آفر یہی تھی کہ ابھی آپ ہمیں ووٹ دیجئے پھر آپ کو جنرل الیکشن میں فاننس بھی کریں گے اور آپ کو شیٹ بھی دیں گے اور وہ فیننسنگ کتنی دینے کی بات ہوئی تھی کتنے پیسے پھر یہ کوئی پیسوں کی ڈیریکٹ ہے وہ جو ہے نا کروڑ دو کروڑ پچاس کروڑ یہ کچھ نہیں یہ اب آپ کو پتہ الیکشن پر کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں مجھے تو اندازہ نہیں ہے کتنے خرچ ہوتے ہیں کراچی کے ایک ایم پی اے کے حال پر کب سے کم دو ڈیرھ کروڑ پر تو خرچ ہوتے ہیں ایک ڈیرھ کروڑ پر خرچ ہوتا ہے تو وہ فیننسنگ کا وعدہ کیا گیا کہ وہ فیننسنگ پروائیڈ کریں گے آپ کے علاوہ کس کس کو اپروچ کیا گیا جس سے میں بات کروں پروگرام میں اسے لے سکوں کچھ نام بتائیں گے کس کس کو اپروچ کیا گیا تھا سر میں اور کسی کا نام نہیں بتا سکتا کیونکہ ہمارے سترہ کے قریب لوگ جو سے وہ ٹوٹے تھے اب اس بات میں کسی کا نام نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتا آپ کے سترہ راکین ٹوٹے تھے جا جا اور آپ کا خیال ہے کہ زیادہ کو اپروچ کیا گیا تھا وہ اس وی طریقے سے ٹوٹے تھے جی 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 اور کیا ایسے کوئی شواہد بات میں آئے تھے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ان کو لے گئے اور پیسے دیئے کیش دیا یا گاڑی دیا گھر دیا کوئی پلوٹ دیا کوئی ایسی انسینٹیف آپ جو اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ دیکھ رہا تھے منسٹروں کی گاڑیوں میں ہماری خواتین ممبران آ رہی تھی اور وہ ڈال کے موہ چھپا کے نکل جاتی تھی اور ان ڈیٹرن ان کو کیا ملا پلوٹ ملے کیش ملا گاڑی ملی کیا ملا مجھے نہیں پتا کیا کچھ انہوں نے لیا ایک خاتون کے بارے میں پتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی فیس پارن میں سوا کوڑ کا خلی جمع کروا دی تھی ایک اور میں کوئی گگو پکڑ گی تھی تو یہ چیزیں چھپی بھی ہوتی ہیں یہ تو میں نے درست کہہ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ریسید پر سائن کر کے تو ایسا کام ہوتا نہیں آپ میرے ساتھ ہی رکے گا محفوظ صاحب میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا ٹاپک کو ایکسپینڈ کریں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ نے نام لیا شہلہ رزا صاحبہ کا تو وہ ہمارے ساتھ ہیں پی 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 کی سینئر آنما ہے اور اس کے علاوہ پاکستان تحریکی انصاف سے آلیہ حمزہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں شہلہ میرے ساتھ ہیں محفوظ یار خان اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ انتخابات میں جتنے مخالف تھے اسمبلی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو اپروچ کیا کسی کو پیسے کی آفر کسی کو اور وعدہ اور وہ بندے ان کے سترہ توڑے آپ کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو اپروچ کیا میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اپنی ایک آنکھ جس سے یہ دیکھتے ہیں اسے دوبارہ ٹیسٹ کرانا چاہیے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے انہیں شرم آنی چاہیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے اوپر آج تک کسی نے ان کی جماعت نے بتمیزی تو بہت کی ایس ایم پی اے میرے ساتھ کہ میں ڈیپٹی سپیکر تھی لیکن یہ الزام کسی نے نہیں لگایا یہ تو خود نہ ایم کی ایم کے نہ کسی کے ایم کی ایم والے بھی اپناتے نہیں تھے اور یہ اس طرح کی بات کر رہے انہیں شرم آنی چاہیے انہیں شرم آنی چاہیے میرا نام لیتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے بے شرم کہیں میں نے آپ سے کبھی بات نہیں کی اور نہ پارٹی میں میں اس جگہ پہ ہوں کہ اگر کسی کو پارٹی میں کئی ڈیلیگیشن بھیجنا ہے یا کئی جانا ہے تو اس سے بات نہیں جائے رہی بات ہسی مذاق کی تو وہ اگر بات بھی کیوں گی تو ایک ہسی ہوگی ایک مذاق ہوگا میں تو نہیں سمجھتی کہ لیکن آپ نے کہ ہسی مذاق میں شہلہ بات کی تھی یہ بات کی تصدیق ہو جائے پہلے کیا آپ نے ہسی مذاق میں یا کسی بھی لہجے میں ان سے یہ بات کی تھی مجھے یاد بھی نہیں مجھے یاد بھی نہیں کیونکہ یہ بھابی بھابی کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے ہزبن کے دوست ہیں میں حیران ہوں جب سے انہوں نے یہ بات کیے کرتے ہیں میں سوچ رہی تھی میرے ساتھوں تو میں ان کا دماغ درست کروں آپ بتائیے محفوظ صاحب آپ تو نام لے کے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہی ہیں میری آپ سے میری دوستیں بہت اچھی ایم کیون میں خواتین ہیں بہت اچھی میری دوستیں ساری خواتین ہیں میرا تو ہمیشہ تکا بفتوں رکھتا رہے گا یہ کافی کنٹروورشن معاملہ ہے کیونکہ یہ آپ کا نسار خورو صاحب کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں نے اپرویج کیا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی جو خواتین ایم پی ایز ہیں وہ آپ کے وزراء کی گاڑیوں سوٹتی نہیں لیکن شیلہ رزا نے سیریس سے مجھے اپنے ساتھ بٹھال کر اسمبلی میں شیلہ رزا کسی سے یہ بات نہیں کرتی اور میں یہ سمجھتے ہوں کہ آپ سے بہت کہیں قریب میرے ایم کی خواتین ہیں اور آج بھی کسی اور اور ہی ہیں لیکن اس سے اپنے گھر تک کی معاملات لیکن ایسی کوئی بات نہیں اور نہ میرا یہ منڈیٹ نہ ہے کہ مجھے کونی پارٹی کے کوئی اس طرح کا منڈیٹ دیا ایسی کوئی بات نہیں اور یہ ان سے یہ پوچھے کہ ایسی کوئی بات نہیں رہے اب بتائیے شیلہ آپ اور آپس میں یہ بات کر رہے ہیں دونوں وہ کہہ رہے ہیں کہ اوٹ پہ آ جاتے ہیں دونوں ہاں مجھے تو بالکل یاد نہیں ہے اس طرح کے فضول باتیں میری طرح بھی کوئی کورٹ نہیں کر سکتا یہ ایک فارغ آدمی اس وقت انہوں نے اپنی ہائیب بنائیب بنا نہیں یہ کوئی مسئلہ ہے اب یہ بات خضول ہو گئی جب حالف کے بات آئی تو حالف کے بات آئی تو خضول ہو گئی آلیہ حمزہ سے اس پر آئے لے لیتے ہیں آلیہ آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں پروگرام میں یہ کافی متنازہ اور شرمناف سے ضرورتحال ہے کوئی عزت والی بات نہیں ہے بارہ لیکن یہ ناموں کے ساتھ کیونکہ الزامات آ رہے ہیں مجھے اس لئے ڈسکس کرنا پڑتا ہے بڑے بڑے لوگوں کے نام ہے کیا ہو رہا ہے یہ تو سیڈی سیڈی بولیاں لگنے والی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ندیم صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور میں صرف اتنی بات کروں گی کہ شرم تو ان لوگوں کو آنی چاہیے جو گھوڑوں کی طرح جو ہورس ٹریڈنگ کی ٹرم استعمال ہوئی تھی اتنے ہماری جو ایم پی ایز ہیں جن پر عوام اپنے ٹھپ لگا کر اپنا ٹرسٹ کر کے ان کو یہاں پر لے کر آتی ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایوان بالا جسے ہم اپر ہاؤس کہتے ہیں اس کی سینٹیٹی کو یہ لوگ کس طرح سے خرید و فروغ کریں کس طرح اس کی منڈی لگا رہے ہیں دیکھیں یہ تو ہم روز کہتے تھے آج مجھے بہت خوشی ہے کہ ایم کیو ایم نے بھی سامنے آ کر ان کو ایکسپوز کر دیا ہے دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کے پی کے کی کے پی کے میں ان کے دو سینٹرز جب ایکسٹرا بنتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے اور عوام کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ ساتھ ووٹوں کے ساتھ اپنے ساتھ ایم پی ایس کے ساتھ فورٹی ٹو سیٹس کس طرح سے روبینہ خالد کی لیتے ہیں اور تھرٹی ٹو سیٹس پر آپ کیسے بیرامن صاحب کو بلاتے ہیں اور اس کے اندر ایک اور چیز جو بار بار میں یہ کہتی ہوں کہ ان کا پارلیمانی لیڈر اس وقت جو پیپلز پارٹی کا اکی پی کے گورنمنٹ کے اندر تھا وہ پیسے دیتا ہوا ساف ویڈیو کے اندر دیکھا جاتے ہیں